رازانی لکھنوں کو بھلے ہی سمارٹ ٹی بنایا جا رہا ہے لیکن فٹ پارٹ پر لگنے والی دکانوں کے کارن سڑکوں کا برا حال ہے دراصل سڑک کنارے لگنے والی دکانوں سے نکلنے والا کورا سڑک پر ہی فیکا جا رہا ہے جس سے سڑکے تو گندی ہوئی رہی ہیں ساتھ ہی نگر نگم کو ویٹی اے گھاٹا بھی ہو رہا ہے کیونکہ نگر نگم کو کورا اٹھانے کے لیے چارج دینا ہوتا ہے اور تمام دکاندار چارج نہیں دیتے ہیں ایسے میں سڑک پر گندگی فیلی رہتی ہے جس سے اس تھانی لوگوں کو بھی پریشانیوں کا سامدہ کرنا پڑتا ہے حالانکہ اب نگر نگم نے ایچھے دکانداروں کو چنیت کرتے ہوئے ان پر کاروائی کرنے کی بھی بات کہی ہے رازانی لکھنوں کو جہائے کو سمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے تو دوسری اور سڑکوں پر جو گندگی ہے وہ کہیں کہیں بڑھتی چلی جا رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا جو کارڈ ہے وہ ہے فٹپات پر لگی ہوئی دکانیں ان سے لگاتار کوڑا جنریٹ ہوتا ہے اور وہ جو کوڑا ہوتا ہے وہ سڑکوں پر آتا ہے اور یہ کہ حضرت گندگی اسی جگہ پر بلکہ تمام ایسی جگہ ہیں جہاں پر دکانیں لگی ہوتی ہیں وہاں پر اس طریقے کوڑا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس سے کیول سہر کی صورت ہی نہیں خراب ہوتی بلکہ اسے ایک پردوسران بھی فیلتا ہے اور اس کے ٹھیک پیچھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت گندگی چھیتر میں ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھیتر یہ پورا سار نجف ایمام بڑا کا پیچھے والا ہی چھیتر ہے اور وہاں پر یہ سارا کوڑا پھینکا جا رہا ہے کہ پوڑا گھر میں اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو کوڑا ہے وہ سیدھے وہیں پر پھینکا جا رہا ہے اور یہ اچھے کھا ہی سنکھیا میں یہاں پر اچھے کھا سی ماتنے میں کوڑا پڑا ہوا ہے اور یہ سب چیزیں لگاتار ہوتی رہتی ہیں نگر نگم نے پریاس کیا ابھیان چلا یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اس سیدھی ہے وہ ٹائلٹ کرنے میں لوگوں کی ہے اور ایسی چیزیں بہد ہی دکھت ہوتی ہیں جب ہمیں اس طریقے چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب بھی کوئی باہری بکتی لکھنوں میں آتا ہے گھومنے کے لیے آتا ہے امام مارے میں آتا ہے تو یہ سب چیزیں جب اس کی دریفٹیوں میں پڑھتی ہیں تو کہیں نہ کہیں بہد ہی گلت اثر پڑھتا ہے لکھنوں کو لوگوں کو لے کر کے لکھنوں کی جگہ کو لے کر راجدھانی کو لے کر اور ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے اب ایک جو ابھیان چلایا ہے اور یہ ابھیان ہوگا جرمانے کا اور یہ جو جرمانے کا پراؤدھان کیا گیا ہے وہ ہے دو سو روپے سے لے کر کے دس ہزار روپے تک کا جرمانہ لگایا جائے گا یعنی کی اچھی خاصی سنکھیاں میں جرمانے کے راسی ہے اور یہ الگ الگ مدوں پر ہوگی چاہے وہ کودہ پھینکنے کو بات ہو چاہے وہ دکانداروں سے کودہ پھینکنے کو چاہے عام آدمی کی بات ہو چاہے عام آدمی سڑک کو گندہ کر رہا ہو عام آدمی گھروں کے اپنے کودہ وہ سڑک کو پھینک رہا ہو کوئی ٹولیٹ کر رہا ہو اس طریقے سے جتنے بھی چیزیں ہیں الگ الگ مدوں پر الگ الگ جرمانہ لگایا جائے گا اور ان سب تمام چیزوں کو اب دیکھتے ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو گندگی ہے سڑک کہ وہ کہیں نہ کہیں صاف ہوگی اور ساتھ ساتھ جرمانے کا جو بھائے ہوتا ہے لوگوں کے اندر وہ ابھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایک بات کہیں گئے ہے کہ بھائے بھی نہ ہوئے نہ پریتی اور کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں جرور کارگار ہوں گی اور نگر نگم اب دیکھنے والی بات ہوگی کس طریقے جرمانہ لگاتا ہے اور کس طریقے سے جرمانے کی رازی وصول کرتا ہے ویڈیوزن سمیر کے ساتھ آسیر سنگھ لائیو ٹوڈے لکھنا ہو